بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل بہت سارے دوست ہم سے ویڈیو پر رابطہ کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں ویڈیو کے نیچے بھی میسیجز کرتے ہیں کہ آپ بٹی والا پینٹ بغیر بٹی کے خوش کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بٹی والا پینٹ آپ بغیر بٹی کے کس طرح سے خوش کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کافی زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے ان دوستوں کے لئے جو پینٹ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر پینٹ کا کام سیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو دیکھ کے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بٹی پینٹ کو بغیر بٹی کے کس طرح سے خوش کر سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بلیک پینٹ بھی ہوگا اور سلور پینٹ بھی ہوگا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بلیک پینٹ یہ ہاف ریسٹوریشن ہم اس بائک کی کر رہے ہیں بغیر کھولے ہم نے فریم کو پینٹ کرنا ہے اور پینٹ بھی ہم نے بٹی والا کرنا ہے بٹی والے پینٹ کو پھر ہم نے اسی جگہ یہی پہ خوشک بھی کر لینا ہے بہت ہی سیمپل اور آسان میتڈ ہے بٹی والے پینٹ کی شائننگ اور کوالٹی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کوالٹی اور شائننگ میں اگر آپ بغیر بٹی والا پینٹ پر چیز کرتے ہیں وہ کافی زیادہ مہنگا بھی ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو محنت بھی زیادہ کرنے پڑتی ہے کیونکہ بغیر بٹی والا پینٹ آپ جب بھی کریں گے اس کے اوپر آپ کو لیکر لگانا پڑے گا تب جا کے اس کی مضبوطی اور شائننگ بڑے گی لیکن بٹی والا جو پینٹ ہوتا ہے اس کی شائننگ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو لیکر لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی جو بلیک کلر کا پینٹ ہوتا ہے اور سلور کلر کا پینٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کوالٹی کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیکر بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم آپ کو اس کی کوالٹی بھی ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ جب یہ پینٹ خوشک ہو جائے کیا یہ پیٹرال لگنے سے تینر لگنے سے اتر جاتا ہے کیونکہ بھٹی والا ایک ایسا پینٹ ہے جب تک یہ اچھی طرح خوشک نہ ہو تب تک اس کی مضبوطی اچھی طرح نہیں آتی پیٹرال لگنے سے بھی اتر سکتا ہے تینر لگنے سے بھی اتر سکتا ہے اگر پیٹرال یا تینر نہ لگے تو اس کے اوپر مٹی جمنا شروع ہو جاتی ہے بھٹی والے پینٹ کو خوشک کرنا انتہائی ضروری ہے اور جو ہم پینٹ یوز کرتے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کنسائی کمپنی کا جپانی پینٹ ہے اور جو ہم نے اس کے اندر اے بی ایس کنورٹر یوز کرنا ہے وہ چیمپین کمپنی کا ہے اس کے اندر جو تینر یوز کرنا ہے وہ بھی کنسائی کمپنی کا ہے ابھی باری آ جاتی ہے سلور پینٹ کرنے کی تو سلور پینٹ جب بھی آپ نے کرنا ہے جس جبے کے اندر سلور پینٹ ہو اس کے اندر آپ نے پینٹ کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ سلور پینٹ کو اچھی طرح مکس نہیں کریں گے جس چیز کے اوپر بھی آپ پینٹ کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ آپ کو بالکل بھی ٹھیک نہیں ملے گا پینٹ مکس کرنے کے بعد جتنا آپ کو پینٹ کرنے کی ضرورت ہو اتنا پینٹ آپ نے علیہ دہ کر لینا ہے اس کے اندر آپ نے تھینر مکس کرنا ہے اور ABS کنورٹر مکس کرنا ہے ABS کنورٹر آپ کو بہت تھوڑی مقدار میں ہی مکس کرنا ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 50 ایمل پینٹ ہے اور اس کے اندر صرف اور صرف دو سے تین کترے ہی آپ نے ABS کنورٹر کے مکس کرنا ہے اور تقریباً 20 سے 25 ایمل آپ نے تھینر کا مکس کرنا ہے سلور پینٹ کے اندر جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو جالی والا کپڑا آپ نے رکھ لینا ہے گن کے اوپر گن میں پینٹ ڈالنے سے پہلے اس کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی سلور پارٹس کے اوپر کر دینا ہے جس پر آپ پینٹ کرنا چاہیں یاد رکھے گا جس پارٹس کے اوپر بھی آپ پینٹ کر رہے ہیں ان کی بیس بلکل صاف ہونے چاہیے کلیر ہونے چاہیے اگر بیس صاف نہیں ہوگی تو ریزلٹ آپ کو پھر بھی اچھا نہیں ملے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو پینٹ پہلے والا ہے بلکل خراب ہے تو آپ نے ٹوٹلی پینٹ پہلے والا ریموو کر لینا ہے اس کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے جس پارٹس کے اوپر ہم نے پینٹ کرنا ہے اس کی بیس پینٹ اتارنے کے بعد بھی خراب ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر استر لگانا ہے استر لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پینٹ کرنا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ہیٹ گن ہیٹ گن کی مدد سے بھی آپ پینٹ کو اچھی طرح خوش کر سکتے ہیں ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے سلور پینٹ بھی کیا اور بلیک پینٹ بھی کیا تو ہم نے بلیک پینٹ کو بھی ہیٹ گن کی مدد سے ہی خوش کرنا ہے اور سلور پینٹ کو بھی ہیٹ گن کی مدد سے ہی خوش کرنا ہے اگر آپ نارمل سے نارمل بھٹی بھی بنوائیں تو چالیس سے پچاس ہزار پر خرچہ آ جاتا ہے اس کے بعد گیس وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے گیس کا سلنڈر آپ کو پتہ یہ کتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے تو یہ جو ہیٹ گن ہے پندرہ سو دو ہزار رپے کی آپ ہیٹ گن لیں اس کی مدد سے بھی آپ پیٹ کو خوش کر سکتے ہیں انتہائی آسان اور سستہ فارمولہ ہے ہیٹ گن کے مدد سے آپ پیٹ کو بھٹی والے پیٹ کو بہ آسانی خوش کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پیٹ ہے ابھی ہم نے اس کے اندر ای بی ایس کنورٹر مکس کیا ای بی ایس کنورٹر مکس کرنے کے بعد ابھی اس پیٹ کو ہم نے ستہ ڈگری ٹمپریچر پر خوش کرنا ہے اور بہت جلدی خوشک ہو جائے گا پہلے ہم نے ڈیڑھ سو ڈگری ٹمپریچر پر آدھا گھنٹہ رکھنا تھا پیٹ کو ابھی ہم نے اس کو پندرہ منٹ اور ستہ ڈگری ٹمپریچر پر اس کو خوش کر لینا ہے اگر آپ ستہ ڈگری سے زیادہ ٹمپریچر دیں گے تو اتنی زیادہ جلدی یہ پینٹ خوشک بھی ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ نے سلور پینٹ کو بھی خوش کرنا ہے اور بلیک پینٹ کو بھی خوش کرنا ہے اگر آپ ای بی ایس کنورٹر نہیں مکس کرنا چاہ رہے پھر بھی یہ پینٹ ہیٹ گن کی مدد سے ایزیلی خوشک ہو جائے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ بلکل خوشک ہو چکا ہے اس کو بلکل تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے کسی صاف کپڑے کے اوپر تینر لگانا ہے یا پیٹرول لگانا ہے اس کے بعد آپ نے چیک یہ کرنا ہے کیا یہ پینٹ مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے یا نہیں اگر تینر والے گلے کپڑے کی مدد سے یا پیٹرول والے گلے کپڑے کی مدد سے جس پارٹس کو پینٹ کیا ہو اس پر لگائیں گے اگر اتر رہا ہو پینٹ تو سمجھے گا پینٹ اچھی طرح خوشک نہیں ہوا اگر جو پینٹ نہیں اتر رہا تو پھر ہنڈر پرسنٹ خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پینٹ بٹی والا ہم نے کیا تھا میگنٹ سائیڈ کور کے اوپر وہ پینٹ اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے تینر والے کپڑے سے نہیں اتر رہا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم پینٹ کر رہے تھے تھوڑا سا پینٹ لفٹ کے اوپر گر گیا تھا تو لفٹ کے اوپر ابھی آپ کو چیک رہتے ہیں دیکھیں اسی کپڑے کی مدد سے لفٹ کے اوپر سے وہی پینٹ اتر رہا ہے کیونکہ وہ پینٹ اچھی طرح خوشک نہیں ہوا سمپل اور آسان میتڈ ہے آپ کسی بھی پارٹ کو اسی طریقے سے پینٹ کر کر خوشک کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ